اسلام علیکم ویورس آج جنڈر اسٹڈیز میں ہم کیس اسٹڈی آف مخترمائی کریں گے ہم اس کا ایشو جو ہے مخترمائی کا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جو کہ اس کے دوران جو کہ ہنڈرنسز آئی تھی ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اگر یہ جو کوٹ ہے میلینڈا گیٹس کی میں نے لکھی ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور یہ کوٹ ہی ہے جو کہ پورے اسٹرگل مخترہ کو ڈیفائن کر رہی ہے مجھے لگی کہ بہت اچھی کوٹ تھی اگر کسی عورت کو وائس ہے اپنی اوپر ظلم پر اگر وہ آواز اٹھا سکتی ہے تو ڈیفینیشن کے لحاظ سے وہی سٹرانگ وومن ہے سٹرانگ وومن کے لیے کوئی باڈی ہونا باڈی بلڈر ہونا یا کوئی پیسہ ہونا سٹرانگ وومن وہ ہے جو آپ اٹھا سکے حق کے لیے اپنے رائٹ کے لیے یہاں کہیں بی بی اگر اس کو آواز اٹھانے کی طاقت ہے اگر بی گراؤنڈ آف دیشو دیکھیں مخترہ مائی کا تو مخترہ ایک ویلیج تعمیر والا ڈسٹرنگ مظفرگرڈ کا وہاں سے ان کا تعلق تھا ان کا بھائی تھا ایک جن کا نام شکور تھا اور اس کی ایج تھی ٹویلیویئرز اس پہ یہ الزام تھا کہ اس بندے نے سلمہ نامی کسی گرل کا جو کہ مستوئی ٹرائب سے تھی جس کی عمرتی ٹونٹی یئرز اس کا رئی پسنی کیا ہے تو جو مستوئی ٹرائب تھے انہوں نے دھنکی دی کہ ہم شکور کو ماریں گے آنڈی نیم آف آنور کلنگ تو آلٹی میٹلی پولیس نے اس کو جا کے حراست میں لے لیا اور اپنی گسٹیڈی میں رکھ دیا پھر مستوئی ٹرائب نے پھر یہ ڈیمانڈ کی کہ ہم اس مسئلے کو رفا دفا کر دیں آپ یہ کریں کہ مختارہ کو ہمارے پاس بیج دیں وہ آکے ہم سے معافی مانگ لے ہم ایشو کو خاتم کر دیں گے سو ان جون ٹو تھاؤزن ٹو جب وہ جاتی ہے ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے تو وہاں پہ ایک پنچائد بیٹھتی اور پنچائد کے فیصلے پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریپ کرتے ہیں مختارہ کے ساتھ اور پھر ہاف نیکڈ کر کے پورے ویلیج میں ان کو پریڈ کرواتے ہیں ایشو شروع کیسے ہوا پہلے جو ریزن دے رہے تھے کہ ریپ کا بتایا گیا مختارہ سے معافی کی ڈیمانڈ کی گئی اور پھر یہ ایشو ہو گیا اب ریالیٹی آف ایشو کو اگر ہم سمجھے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا تھا جو کہ الزام لگا تھا شکور پہ اس نے ریپ کی آئے سب سے پہلے جب یہ ایشو ہو گیا اور وہ شکور کو چھوڑانے گئے تو پولیس نے ان سے پیسے مانگے پولیس آسٹ منی فرم شکور کو چھوڑنے کے لئے جب شکور واپس آیا انہوں نے پیسے بنے کچھ بھی تو شکور ڈول دیٹ ہی واس ریپڈ بائی بستوی پیپل اس نے بتایا کہ دراصل ریپ ہی شکور کا ہوا تھا کہ انہوں نے بولا کہ اگر تم پولیس کو بتاؤ گے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ اس کو الزام لگا دیا کہ دیکھیں اگر تم بتاؤ گے تو ہم یہ ریپ کے چارجز لگا دیں انہوں نے ایکچلی جب ان کو لگا کے وہ بتائے گا تو انہوں نے یہ چارجز لگا دیئے اور پھر پولیس تک بات گئی اور پولیس نے اس کو حساس ملے لیا تو اگر ہم ریالیٹی آف دے شو دیکھیں تو اس بندے نے اس گرل کا ریپ بھی نہیں کیا ہوا تھا تو مختارہ مائی کا جب ہم کیس دیکھتے ہیں ہم سنگل ایک تو جنڈر اسٹیڈیز میں ہم صرف اس کے اشو کو دیکھتے ہیں کہ مختارہ کے ساتھ اشو ہوا حالانکہ اس اشو میں دو مسئلے ہوئے ہیں ایک فسٹ اس موائے کے ساتھ ریپ ہوا ہے پھر مختارہ کے ساتھ ریپ بھی ہوا اور اس کی بے حرمتی وغیرہ وہ بھی ہوئی ٹرائل کا اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو کلپریٹس تھے ان کو ایٹی سی کورٹنگ ڈی جی خان کی ڈیرہ غازی خان کی دوہزار دو میں اس نے اس کو سزائے موت سنا ریپ چارجز پہ پھر لاور کورٹ نے وہاں میں سے جو چھے میں سے پانچ لوگ تھے ان کو اکوئٹ کر دیا تو اوزار پانچ میں جو کہ ایویڈنسز تھے ایویڈنسز کالیپس شو کر کے ایکسکیوز دے کے ان کو شوڑ دیا سپریم کورٹ میں مختارہ گئی اور اس نے دیسیشن کو اوورٹرن کر دیا اور پھر یہ ٹرائل چلتا رہا ہمیں صرف یہ بتا رہا ہے کہ جو ہماری پیٹراککل سوسائیٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے ایک لوہر میڈل کلاس یا پور کلاس کے بندے کو جسٹس دینے کے لیے ایک ایسے سمجھے کہ آپ کولونیل ٹائپ آف گورنمنٹ یا کولونیل ٹائپ آف سیٹ آف رولز جو کہ ہماری سوسائیٹی میں پریویل کر رہے ہیں جہاں پہ رائٹس کی پروٹیکشن is just like a hard nut to crack اب دیکھیں اگر what does the case shows ہمیں اس کے نظر کیا آتا ہے ایک تو پولیس سسٹم پہ ہمارے بہت سارے سوال آتے ہیں کہ ان کی پولیسنگ اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس اگر case آجاتا ہے کہ بھائی اس نے یہ case کیا ہے the first responsibility becomes of police کہ وہ اس کی charge تو کریں کہ آیا وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے but it's like a might is right کا رول چلتا ہے اس سوسائیٹی میں تو ایک judicial سسٹم ہے اب لا کے بھی اس میں ہم ججز کو کٹسائز نہیں کریں گا لیکن we would say کہ ہمارے لا کے اتنی لوپ ہالس ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس کو اپنی لیے منیپلیٹ کر سکتا ہے پھر نیپوٹیزم کی بھی بات آجاتی ہے کہ بھائی امیر کے لیے لگلا ہے غریب کے لیے لگلا ہے male dominance کا factor شو ہوتا ہے اس case سے کہ آپ right ہیں پہلے آپ کسی کے ساتھ rape کریں پھر وہ آپ سے بات کرنی کی یا اس چیز کو چھپانے کی نہ کریں تو پھر سے آپ اس کو اور طریقے سے emotional طریقے سے blackmail کریں اس کے علاوہ class based society ہے اگر آپ اپر کلاس سے ہیں تو خیر آپ کا case تو پھر تو بہت بڑا ہو جائے گا نور مختوم جیسا case بن جائے گا اگر آپ lower class کی ہو کسی liquid area like shikarapur یا بلدستان کے کسی آو ڈسکرٹ سے ہو تو وہ تو case بھی نہیں آئے گا ہون میڈیا کے کوئی تھی یا کوئی ابھی ہے ہی نہیں اس دنیا میں absence of modern tactics of solving the rape cases ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ اس case کے دوران کہ modern tactics کبھی استعمال ہی نہیں کی جو کہ ویڈیو evidences still بہت سارے انٹرنسز پاکستان میں ویڈیو جو کہ پروس ہوتے ہیں اس کو ہوتے ہیں ایوہن سکھ کو بھی ابھی ابھی نیا آنا ہی انٹروڈیوز کروایا گیا لیکن تو آوٹ تایم یہ چیز ورڈ میں تو ارلی نیٹیز میں آ چکی تھی لیکن پاکستانی سوسائیٹی انفرشنلی بھی it was never present so it was the end thank you very much